تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم عبرار احمد نے ایک بار پھر ایک منفرد کارنامہ انجام دے دیا سب کو حیران کر گئے دوسرا دن بھی عبرار احمد کے نام انگلینڈ کے خلاف ملتان ٹیسٹ میش میں انٹرنیشنل ڈیبیو کرنے والے پاکستان کے سپن باولر عبرار احمد نے ایک منفرد کارنامہ انجام دیا ہے عبرار احمد نے ملتان ٹیسٹ میش کی پہلی اور دوسری انیز کے بعد اب کارنامہ انیز میں اپنے پہلے ہی آور میں وکٹ حاصل کر لی پاکستان کے نجوان سپننر نے ملتان ٹیسٹ کی پہلے انیز میں اپنے پہلے آور میں زیک کرولی جبکہ دوسری انیز کے پہلے آور میں ویل جیس کو آؤٹ کیا تھا عبرار احمد نے ملتان ٹیسٹ کے بعد پہلے آور میں وکٹ لینے کے انداز کو کارنامہ بھی برقرار رکھا انہوں نے کارنامہ انیز کے پہلے انیز میں اپنے پہلے ہی آور میں زیک کرولی کو ایل بی ڈیبلو آؤٹ کیا واضح ہیں کہ ملتان ٹیسٹ میچ میں ابرار احمد نے مجموعی طور پر گیارہ وکٹے حاصل کی تھی کراچی ٹیسٹ کے دوسرے روز کا کیل ختم ہو گیا ہے کیل کے اشتیٹام پر پاکستان نے 21 رند بنائی جبکہ انگلیڈ نے 10 فیٹوں کے نقصان پر 304 رند بنائی تھی کل تیسرے روز کا کیل عبداللہ شفیق اور شان مسود شروع کرے گا عبداللہ شفیق 14 اور شان مسود 3 رند پر نہ ٹوٹ ہیں آج کے دن ابرار احمد نے 4 وکٹے حاصل کی تو بجی جیتی ابرار احمد کے حوالے سے کچھ اپڈیٹس امید کرتا ہوں کہ آپ کو بسانے ہوئی اس اپڈیٹ کے مطالق اپنے رائے کے اظہار نیچے کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھیں